روزگاری ہو چاہے کسانوں کے مسئلے مسائل ہو چاہے مہنگائی ہو ہر مسئلے پہ وہ ناکام ہوگی اس لئے وہ ایسے ایشوز جون رہی ہیں جس سے وہ لوگوں کو دوبارہ جو ہے اپنے الیکشن میں جن سے ووٹ حاصل کر سکے تو جہاں تک تین سو ستھر کا سوال ہے میں نے کئی بار کہا ہے کہ تین سو ستھر جمہو کشمیر کو ملک کے ساتھ چھوڑتا ہے جب آپ اس پل کو توڑتے ہو تین سو ستھر کو توڑتے ہو تو ہندوستان کا جمہو کشمیر پہ قبضہ ناجائز ہو جاتا ہے تو وہ اٹ بکمز ار اکپیشنل فوس جمہو کشمیر جو ہے ایک باروت کے ڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی ہم نے ایک جلک پلوامہ میں دیکھی اگر اس قسم کے بیانوں سے بی جے پی باز نہیں آتی اگر اس قسم کے جو ان کے انٹینشنز ہیں جو ان کے ارادے ہیں ان سے وہ باز نہیں آتی تو جمہو کشمیر نہ صرف جمہو کشمیر کو نہ صرف ملک کو بلکہ پورے کھتے کو جلا کے راہ کر دے گا تو اس لئے میری وارننگ ہے بی جے پی والوں کو کہ آپ آگ کے ساتھ کھیلنا بند کر دو جمہو کشمیر میں باروت ہے آپ چنگاری پھینکو گئے تو نہ جمہو کشمیر رہے گا تو نہ ہندوستان رہے گا اور نہ یہاں جو جو پورا کھتے میں آگ لگ جائے گی اور جو پچھلے ستھر سال جمہو کشمیر کے لوگ جو لڑ رہے ہیں کسی مقصد کے لئے تو خود بخود آپ جمہو کشمیر کے مسئلے کو جمہو کشمیر کو آپ جب تین ستھر سے جمہو کشمیر کو آزاد کرو گے تو آپ جمہو کشمیر کو ملک سے بھی آزاد کر دو گے